دودھ کی قیمت 160 روپے فی لیٹر تک پہنچنے کا خلچہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں مصنوعی بہران پیدا کر کے رمضان میں ریٹ مزید بڑھانے کی تیاریاں جاری بارہ مالکان نے زافے کے سبب چارہ بھوسہ، ٹرانسپورٹیشن اور جانوروں کا علاج مہنگا ہونے کو قرار دیا ہے بھوسن انجیکشن پر پابندی کا بھی شکوا دکانداروں نے کمیشنر کراچی سے مناسب ریٹ تیک کرانے کی اپیل کر دی دودھ فروش مافیا نے کراچی کی عوام پر دودھ کی قیمت فی لیٹر ایک سو تیس روپے کر کے مہنگائی کا ایک اور بم گرہ دیا ہے دوسری جانب دودھ کے کاروبار سے منسلک ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مصنوعی بہران پیدا کر کے رمضان المبارک میں دودھ کے ریٹ ایک سو ساٹھ روپے فی لیٹر تک پہنچانے کی تیاریاں جاری ہیں دودھ کی ہوش روبہ دیرانی کو ایسی سوچی سمجھی ثادش قرار دے رہے ہیں جس میں کمیشنر کراچی کا عاملہ بھی ملویس ہے جس کی سرپرستی دودھ مافیا کو حاصل ہونے کے بعد عوام سے لوٹ مار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈیری سنہ سے وابست افراد کا کہنا ہے کہ کراچی میں دودھ کی یومیہ کھپت لگ بگ اٹھالیس لاکھ لیٹر ہے جو رمضان المبارک میں بڑھ کر ساٹھ لاکھ لیٹر تک جا پہنچتی ہے جبکہ فی لیٹر دودھ پر دس روپے کا اضافہ کر کے رمضان سے قبل ہی عوام کی جیب سے چار کروڑ روپے اضافی وٹورے جا رہے ہیں واضح رہے کہ قیمت میں اضافے سے دودھ سے بنی تمام اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اس زمان میں ہمیں سے بات کرتے ہوئے باڑا مال کہنا اور دودھ فروشوں میں محمد رفیق کنایت اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دودھ کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ گاڑیوں کا فیول جانوروں کا چارہ اور برف سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اس لئے اب دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ نقصان کر کے دودھ فروخت نہیں کر سکتے ملک شاپس مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک مند دودھ تین سو ساٹھ روپے اضافے کے ساتھ مل رہا ہے یعنی ایک لیٹر دودھ ایک سو نیس روپے کا پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ گیارہ روپے منافع کے ساتھ ایک سو تیس روپے فی لیٹر فروخت کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے دودھ پیک کرنے والی تھیلی کا پیکٹ انہیں دو سو چالیس روپے کا ملتا تھا وہ تین سو سی سے تین سو نوے روپے تک مل رہا ہے اس کے ساتھ دودھ کو محفوظ رکھنے کے لیے فریزر کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی خرچ بڑھ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جو دکاندار دودھ ایک سو تیس روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں ان کا دودھ بڑی حد تک خالص کھا جا سکتا ہے مگر جو لوگ دودھ اسے کم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں ان کا دودھ کسی بھی صورت خالص نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ دودھ کم قیمت پر بیش رہے ہیں تو یا اس میں پانی کی عاملی دش زیادہ ہوگی یعنی ایک من میں پانچ سے چھ لیٹر پانی ملایا جا رہا ہے یا پھر اس دودھ میں مزر صحت قیمی کر استعمال کیا جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دکاندار کبھی بھی نہیں جاتا کہ دودھ پر ریٹ بڑھیں کیونکہ اسے دکاندار کے پاس بندہ ہوا گاہک ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ جانب بھاگتا ہے جہاں سے دودھ سستہ ملتا ہے اسے دکاندار کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دودھ کی قیمت میں اضافہ ہو مگر جب دودھ پیچھے سے ہی مہنگا آئے گا تو مجبوری میں ہم لوگوں کو بھی دودھ مہنگا فروخت کرنا پڑے گا ہوں انہیں بھی اپنے بیوی بچے پالنا ہوتے ہیں اور دکان کا خرچہ بھی نکالنا ہے بار مالکان نے کہا کہ دودھ مہنگا ہونے کی بٹی وجہ جانبنوں کو کھلایا جانے والا چارہ بھی ہے جس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یہ سب موجودہ حکومت کی ناہلی کی سبب ہوا ان کا کہنا تھا کہ دوہزار انیس میں چوکر کی بوری ہمیں نو سو روپے کی ملتی تھی اب وہ ہمیں تیرہ سو سے چودہ سو روپے مل رہی ہے اس طرح بہت سا پہلے چار سو روپے من ملتا تھا اب اس کی قیمت 680 روپے ہو گئی ہے مکس چارہ پہلے ہمیں 1350 روپے میں ملتا تھا اب وہ ہمیں 1750 روپے میں مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہنسوں کے ڈاکٹروں نے بھی اپنی فیسوں میں اضافہ کر دیا پہلے ایک بہنس کو ڈاکٹر سے چیک کروانے کی فیس 1000 روپے جس میں دمائیں بھی دی جاتی تھی مگر اب ڈاکٹر بہنس کو چیک کرنے کی فیس 2000 روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی تنخواہیں پہلے 12 سے 14000 روپے کے درمیان ہوتی تھی مگر اب انہیں 22000 روپے تک تنخواہ دینی پڑ رہی ہے پہلے جو اچھی نسل کی صحت مند بحث جو جو ہم یہ 5 لیٹر دیتی تھی اس کی قیمت 160000 روپے تک تھی اب وہی 22.5 لاکھ روپے سے اوپر کی قیمت میں ملتی ہے جب اتنی مہنگائی برداشت کرنا پڑتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگ ہر چیز پر قیمتیں بڑھنے پر خاموش رہتے ہیں لیکن جیسے ہی دودھ کی قیمت میں اضافہ کا سنتے ہیں تو بڑا مالکان کو برا کہنے لگ جاتے ہیں دیکھا جائے تو ہمارا قصور نہیں ہے ہم بھی پیچھے سے چیزیں مہنگی ہونے کے وجہ سے دودھ کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں اگر ہمیں چارہ اور دیگر اشیاء مناسب دام میں ملنے لگیں تو ہم بھی دودھ کو کم قیمت پر فروخت کرنے پر تیار ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سے بڑا مالکان نے اب اس کام کو ختم کر دیا ہے سرجانی ٹاؤن میں واقع کئی باڑے ختم ہو گئے ہیں بڑا مالکان اب دیگر کاروبار میں اپنی قسمت آزمار رہے ہیں شہر میں رمزان اور محرم کے مہینے میں دودھ کی خپت بڑھ جاتی اب دس لاکھ لیٹر دودھ شہر میں کم آتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ شہر کی دکانوں پر اگر شہری فیلٹر قیمت پر جگڑا کریں تو وہ دکاندار کم دودھ منگوا کر فروخت کر کے سٹر بند کر کے چلا جاتا ہے اور شہری دودھ کے لیے در ادھر گھومتے ہیں دودھ خالص ملنا الگ بات ہے کہ پنجاب فودز اتھارٹی کی طرح سندھ فودز اتھارٹی اتنی متحرک نہیں ہے کہ دودھ کا مایار چیک کر کے کیمیکل یا اضافی پانی ملانے کی صورت میں دودھ زائے کرا دیں دودھ ایسی خوراکے کے شہر بھر کے لوگ دو روز دودھ کا بائیکارٹ کر دیں تو خراب دودھ زائے ہونا کرنا پڑے گا دودھ کی گرام فروشی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کلاچی ڈیری فارم دیسوزیشن کے صدر شاکیر گجر نے بتایا کہ اس وقت دودھ 130 روپے اور بعض دکانوں پر 140 روپے فی لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے 40 میں گائی کا صدباب کرنے میں کوئی سنجیدہ نہیں جبکہ رمضان کے دوران دودھ کے ریٹ 160 سے 175 روپے فی لیٹر تک جا سکتے ہیں اس وقت منڈے میں دودھ کی فیمن قیمت 3700 اور 3800 روپے ہے جو رمضان المبارک میں 5000 روپے مند تک جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ گائے کراچی میں محس کے مقابل میں صرف 25 فیصد ہے اور اس کا دودھ کا نر 35 اشاری 88 فی لیٹر چل رہا ہے کراچی کے مختلف فارم زیادہ تر فریش دودھ کے ڈبے بنانے والی کمپنیوں کو سپلائی دیتے ہیں شاکر گجر کے بقول گزشتہ عرصے میں بوسا 34 ترسپورٹیشن اور ویٹرنری اخراجات سمیت ہر چیز کے دام بڑے ہیں بوسا 300 سے 600 روپے من ہو گیا 400 سے 1200 روپے ہو گیا ہم نے متعدد بار انتظامیہ کو خطوط لکھے مارکیٹ کی منڈی میں جنرونی سندھ سے مکس دودھ آتا ہے اس کی جانچ کیجئے اس کے خلاف کاروائی کیجئے ان کا کہنا تھا کہ بوسٹر انجکشن پر پابندی سے بھی بینس کے دودھ میں کمی آئی ہے انتظامیہ رمضان سے قبل دودھ کے معاملے کو حل کرائے ورنہ بڑا بوران پیدا ہوگا بینس قانونی کے باڑے والے آشم کا کہنا تھا کہ تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ گیا ہے بینسو کی بیماریوں کے علاج پر خرچہ بڑھ چکا ہے چارہ بوسہ کھل چوکر ہر چیز مہنگی مل رہی ہے دودھ ایک سو چالیس روپے فی لیٹر تک کرنے کے باوجود قیمتوں میں ٹھہراو نہیں آیا ہے دودھ کی قیمتیں مزید بڑھیں گی کرنگی کے دودھ فروش رانہ اشتیا کا کہنا تھا کہ اب روزانہ دودھ کی گاڑی آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ریٹ مزید بڑھانے کے سلا مشورے ہو رہے ہیں کمیشنر کراچی اور ڈیری فارمز ایسوسیاشن والے مل ویٹ کا رمضان سے قبل قیمت تائے کر لیں اور پورے شہر دودھ کی قیمتوں پر نگرانی ہی رکھی جائے تب بات بن سکتی ہے ورنہ مسنوی بران پیدا ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی شاہ فیصل کارونی کے دکاندار رفیقہ کہنا ہے کہ ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ دودھ 130 روپے فروخت کر رہے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ فی لیٹر 94 روپے تک ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ کمیشنر کراچی ڈیری فارمز والوں کے دباؤ میں نہ آئیں اور رمضان سے قبل دودھ کے ریٹ فکس کر کے ہمیں بتا دیں